اور سیدھا اس وقت کی بڑی خبر کروں کہدارنات سے اس وقت یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہدارنات کے کپاٹ کھل چکے ہیں اور تھوڑی ہی دیوئر پہلے یہ کپاٹ کھلے ہیں منترو چارن کے ساتھ کہدارنات کے کپاٹ کھلے ہیں اور خود پی اے موڈی بھی کچھ ہی دیر میں کہدارنات دھام پہنچنے والے ہیں وہاں کے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی دیرادون کے جولی گرانٹ ائرپورٹ سے کدار دھام کے لئے روانہ ہو چکے ہیں پی اے موڈی اور ستائیس سال بعد یہ موقع آیا ہے جب دیش کا پردھان منتری بابا کدار کے در پر ہوگا اور یہ دیکھئے آپ بابا کدار پھولوں سے سجے ہوئے اور یہاں کے کپاٹ کھل چکے ہیں اور کپاٹ کھلنے کے بعد آپ سب سے پہلے بابا کدار کے درشن کریں گے پردھان منتری موڈی تو پورا پرانگن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں شردھالوں سے بھرا ہوا اور ساتھ ہی برب سس ڈھکی کدار گھاٹی اور اس پیچ بس یہاں انتظار ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد پردھان منتری یہاں پہنچیں گے بابا کدار کی ردرہ بشک پوجہ کریں گے منترو چار کے ساتھ پوجہ ارچن کے بعد کدارنات شردھالوں کے لئے بھی کھل جائے گا تو کپاٹ کھل چکے ہیں کدارنات دھام کے اور یہ وہیں کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جولی گرانٹ ائرپورٹ سے پردھان منتری روانہ ہو چکے ہیں آپ سے بس تھوڑی دیر بعد پردھان منتری یہاں پر پہنچ جائیں گے اور گیاروے جوترلنگ کدارنات کے درشن کریں گے پوجہ ارچن ہوگا رودھر بشک ہوگا قریب ایک گھنٹے تک پردھان منتری رہیں گے یہاں پر مندیر پرانگن میں اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپدہ کے بعد سے لے کر اب تک جو کدارنات ہے پوری طرح سے کائے کلب ہو چکا ہے کدارنات کا پہلے کدارنات کے لئے جو راستہ تھا اب حالانکہ کدارنات کے لئے دو طرح کے راستے ہیں دو ہزار تیرہ کے پہلے گوری کون رام باڑا کے ذریعے کدارنات کے درشن ہوتے تھے جو قریب دو تین کلومیٹر لمبے رہتے تھے پہلے یاتری قریب سولہ کلومیٹر پیدل چل کر کدارنات پہنچتے تھے حالانکہ اب بابا کے دھام تک جانے کے لئے یاتریوں کو پہلے کے راستے کے مقابلے دو کلومیٹر پہلے سے ہی چڑھائی شروع کرنی ہوگی یعنی اب اٹھارہ سے انیس کلومیٹر کا یہ راستہ مانا جا رہا ہے لیکن بہت ہی عدبھت یہ جوترلنگ کہا جاتا ہے اپار ارجہ کا کینر مانا جاتا ہے کدارنات تھا اور کہتے ہیں کہ اگر چار دھام یاترہ میں آپ نے بدرنات کے درشن کیے ہیں تو وہ درشن ادھورے ہیں اگر آپ یہاں یعنی کی بابا کدار کے درشن نہیں کرتے ہیں حالانکہ جب دوہزار تیرہ میں آپدہ آئے تھی تب منداخنی ندی کے جل پرلے میں کدارنات مندیر کے نیچے ہی جو گوری کنڈ اور رام بارا تھا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا لیکن وہ گزرے کل کی بات ہے چار سال میں اگر دیکھا جائے تو سینہ کے جوانوں نے آئی ٹی بی پی کے جوانوں نے جی جان لگا کر یاتریوں کے لئے نیا راستہ تیار کیا اور یہ دیکھئے یہ پہلی تصویریں پورا ایک close up ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے پھولوں سے سجا ہے کدارنات مندر کا پاٹ کھول چکے ہیں انتظار ہو رہا ہے پردھان منتری کے یہاں پر آنے کا بابا کدار کے سب سے پہلے درشن کریں گے پی اے موڈی اور یہ دیکھئے مندر پرانگن کی تصویریں بہدی آدبھت نظارہ اور یہ وہ بابا کدارنات ہیں جن کے درشنوں کے لئے شردھالو دور دور سے پہنچتے ہیں اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پہلے دن ہی جو ایک اتصا ہے اومنگ ہے وہ کہیں بھی تھمتی بھی نہیں دکھ رہی ہے شردھالو میں پورا جوش ہے دور دور سے شردھالو یہاں پہنچے ہیں بس انہیں ایک جھلک مل جائے بابا کدارنات کی لیکن جو سب سے پہلے بابا کے درشن کریں گے وہ ہیں پردھان منتری موڈی اور یہ سب سے پہلے تصویریں آپ انڈیا 24-7 پر دیکھ رہے ہیں بابا کدارنات کی جن کے درشنوں کے لئے آج یہ کپاٹ کھل چکے ہیں تو اب آج سے شردھالو بابا کدارنات کے درشن کر پائیں گے اور اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں پر پردھان منتری خود پہنچنے والے ہیں اور ستائیس سال بات یہ ہو رہا ہے جب دیش کے پردھان منتری یہاں پر ہوں گے یہ ایکسکلوسیو مندر کے اندر کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے انڈیا 24-7 پر مندر کے اندر کیا محول ہے یہ دیکھئے سب سے پہلے ہمارے چینل کے مادہم سے آپ دیکھ سکتے ہیں تیاریاں چل رہی ہیں کپاٹ کھولنے کے بعد پوری طرح سے ویوستاؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے پوجن ارچن ہونا ہے آپ سے تھوڑی دیر بعد یہاں منترو چار کے ساتھ رودربشے کیا جائے گا اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان لگاتار بنے ہوئے ہیں سٹوڈیو میں ہمارے پاساتھ کپی ترپاٹھی جی بنے ہوئے ہیں سنتوش کنڈوری جی بنے ہوئے ہیں درادون سے اور پنڈیت سبحاج جوشی بھی بنے ہوئے ہیں کپی ترپاٹھی جی ان تصویروں کو دیکھ کر کیا کہیں گے ابھی تو سیو کے پرانگن میں جہاں جو ترلنگ ہے وہاں پر بیٹھ سورکشہ کا گھیرا پرستوت ہے کہ کیا دکت ہے اپنے آپ میں وہ سورکشہ کا کینٹر ہے لیکن پردان منتری کے ایک اوپستتی جہاں پر دیکھی جاتی ہے یا ہونے والی ہوتی ہے وہاں پر جو گوہمنٹ کے طرف سے وہاں کے سورکشہ کرمیوں کے طرف سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں تک کہ آپ جب آپدا آئی تھی تو وہاں تک بھیشن اور پاسان بھی نہیں پہنچ پائے تھے سیو لنگ کے تک آس پاس کچھ دور پر ہی چٹان کے طرح سے روک دیئے گئے تھے تو یہاں پر بھی ایک اے لوگ جو سفاہی ورگ ہے وہاں جانچ کر رہے ہیں وہاں ایک ادھوٹ بات ہے سوچتے ہیں ان کا نوکری ہے ان کی اچھا ہے اور ایک دیوٹی ہے لیکن وہاں پر اپنے آپ میں سب اور سورکشت لوگ ہی سورکشت ہونے کے لیے جاتے ہیں اور سورکشت ماتر دو چار دن کے لیے نہیں ہوتے ہیں آجیون سورکشت ہو جاتے ہیں موکش بھی پرابت کر لیتے ہیں پورے جیون ہی ان کا سورکشت ہو جاتا ہے تو یہ سورکشت کا سب سے بڑا ایک رکھبہ ہے ایریا ہے جہاں جا کر کہ ہم مانو جنم جنمانتر کے لیے سورکشت ہو جاتے ہیں اور وہاں پر یہ سورکشت گھیرا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے حالانکہ ان کا کرتب ہے یہاں پر ہمارا جہاں تکوبید ہے کہ جتنا دیر تک آپ بتا رہی ہیں کہ پردان منتر جی وہاں رہیں گے اور لگو رودری کا پاٹ کریں گے اور رودرا ابھیسیک کا ایک چھوٹا روپ ہوتا ہے جس سے چندرما اور وہاں پر اپنے جیون میں پرابت ہونے والے جو بھی خوشیاں ہوتی ہیں وہ انیک گناہ ہو کر کے ملتی ہے اور لوگوں کو پردان کرنے میں سچم بھی رہیں گے یہاں سے جو آج کی پیوستہ ہے ماتر مندر کا کپاٹ نہیں کھل رہا ہے اترا کھنڈ کا بھی کپاٹ کھلنے والا ہے وہ کھل جائے گا تو یہ بھی کھل جائے گا اور جہاں تک انیک طریقہ کے پیکٹوں کی بارس ہوگی آپ تھوڑے دیر میں دیکھئے گا کچھ دنوں میں گھنٹوں میں دیکھئے گا کیونکہ جب چندرما اودار ہو جاتا ہے اور موڈی جہاں جاتے ہیں جب اودار پرکرت کے ہیں اور اودار ہو جاتے ہیں چندرما ٹھیک ہو جاتا ہے تو اپنے آپ میں یہ بھولے بابا کی طرح ہی اوڑیل دیتے ہیں جھولی میں اور لوگ وہاں کے چھت پرسند ہو جاتے ہیں اور علاقہ بھی رکبہ بھی چھتر بھی آنندیت ہو جاتا ہے جی پیٹر پارٹی جی آپ کو روکنا چاہوں گی تو یہ تصویروں کے ساتھ ساتھ اپنے درشکوں کو جانکاری دے دے پردھان منتری موڈی کے دارنات پہنچ چکے ہیں اور یہ مندر پرانگن کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کے دارنات کس طرح سے پھولوں سے سٹ چکا ہے پردھان منتری کے سواگت کے لیے اور اپ ڈیٹ یہی ہے کہ پردھان منتری یہاں پہنچ چکے ہیں تو کپاٹ پہلے ہی کھل چکے ہیں اور اب سے بس تھوڑی ہی دیر بعد پردھان منتری مندر پر اسر کے اندر آ کر یہاں پر پوجن ارچن کریں گے خاص منتروں چار کے ساتھ یہاں پر ردربشیک ہوگا قریب ایک گھنٹے پردھان منتری یہی پر سمیں بتائیں گے بھگوان کے دار کے در پر اور ستائیس سال بعد بابا کے در پر پہنچا ہے دیش کے پردھان منتری اور بہدی عدبھت لگ بھگ تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کائکلپ ہو چکا ہے کدارنات کا آپدہ کے بعد سے اور شاہے وہ شردھالوں کا اتصا ہو یا پھر جس طرح سے ہم نے دیکھا پردھان منتری کی شبھتی اور بابا کدارنات کے ساتھ جو ان کا کنیکشن ہے وہ آج کا نہیں ہے بلکہ اتراخن سے ان کا پرانا ناتا رہا ہے اسی کے درشق سے وہ بابا کدار کے درشن کرتے آ رہے ہیں پردھان منتری اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ قریب یہاں پر پردھان منتری نے آ کر یہاں پر سادنہ بھی کی اور یہاں پر رہے بھی اور بابا کے درشن انہوں نے بہت سمئے پہلے سے ہی کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہاں پر آپدہ آئی تھی تب بھی پردھان منتری یہاں پہنچے تھے اور اب اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے پردھان منتری کدارنات پہنچ چکے ہیں اور یہ کدارنات کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں برب سے ڈھکی کدار گھاٹی پھولوں سے سجا کدارنات مندر اور یہ دیکھئے ہیلیکاپٹر یہاں پر پہنچتا ہوا اور یہ ہیلی سیوہ شردھالوں کے لیے بھی شروع کی گئی ہے اور اسی ہیلیکاپٹر کے ذریعے پردھان منتری بھی یہاں پہنچ چکے ہیں جولی گرانٹ ائرپورٹ سے یہ دو تصویریں جب پردھان منتری جولی گرانٹ ائرپورٹ پہنچے اور دوسری تصویر کپاٹ کھلنے کے بعد آپ پردھان منتری یہاں کے دارنات پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ مندر پرانگن میں ایک گھنٹہ رہ کر بابا کے دارنات کی درشن کریں گے اور تمام ویدھی ویدھان کے ساتھ منترو چار کے ساتھ پوجہ نرچن ہوگا رودرہ وشیخ ہوگا یہاں پر اور وشیش پوجہ آرشنا کے ساتھ ساتھ یہاں پر پردھان منتری موڈی رہیں گے شردھالوں کے بیچ یہ دیکھئے تصویریں ہیلیکاپٹر یہاں پر اتر چکا ہے اور یہاں سے بھگوان کے دار کے درشن کے لیے بندر پرانگن میں آئیں گے پردھان منتری تو ان کے سواگت کے لیے خاص تیاریاں کی گئی ہیں اور نہ صرف تیاریاں بلکہ ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ شردھالوں میں بھی ایک خاص طرح کا اتصا دیکھا جا رہا ہے پردھان منتری کی اس یاترہ کو لے کر اترخن آنے کو لے کر کدارنات کی درشن کو لے کر سرکشہ میں ہم دیکھ رہے ہیں تناتھ ہیں پولس جوان خاص طور سے کدار گھاٹی پوری طرح سے چھاونی میں تبدیل کر دی گئی چپے چپے پر یہاں پر سرکشہ ویبستہ کو چاک چوبند کیا گیا ہے کیونکہ بی بی آئی پیز آج اتنے آ رہے ہیں ایک طرح سے کدارنات دھام تو ان کی سرکشہ کو لے کر پولس جوان تینات کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پردھان منتری کے کدارنات آنے کے اپنے ہی مائنے ہیں بابا کدارنات کے تو درشن ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سرکشت یاترہ کا سندیش بھی دینا ہے لوگوں کو کہ اب یہ جو کدارنات ہے یہ وہ کدارنات ہے جہاں پر آپ آئیے بابا کے درشن کیجئے اور وہ جو ایک انبھوتی تھی آبدہ کے بعد سے ایک طرح کا ڈر وہ اب نہیں ہے کیونکہ ان چار سالوں میں پورا کائکل کیا گیا ہے کدارنات کا تمام طرح کی ویبستائیں کی گئی ہیں شردھالوں کے لیے اب دو طرح کے راستے بنائے گئے ہیں اور ایک طرح سے کوششیں ابھی بھی جاری ہیں کدارنات کو ہائی ٹیک بنانے کی تمام طرح کی باتیں چاہے وہ وائ فائی ہو اس طرح کی صوبہ دھائیں بھی کہا جا رہا ہی ایکسکلوسیف تصویریں سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل کے مادیم سے جہاں پر پردھان منتری کا ہی ہلکاپٹر پہنچ چکا ہے یہاں سے بابا کدارنات کے درشن کے لیے پردھان منتری آپ سے بس مندر پرانگن کی اور بڑھیں گے جہاں پر وہ بابا کدار کی پوجہ آرچنا کریں گے تو لوگوں وہ بھی کافی امیدیں ہیں پردھان منتری کے آنے سے خاص طور سے جو اتراخن کا ویپاری بر گئے کدارنات کے آس پاس جو ویپاری رہتے ہیں انہیں بھی امید ہیں کہ پردھان منتری انہیں کچھ خاص سوگات دیں گے کوئی نئی گھوشنا کر سکتے ہیں تو پی ایم کا یہ دور اپنے آپ میں ایک بہت ہی خاص مانا جا رہا ہے ہمارے ساتھ سنتوش کنڈوری جی دیرادون سے بنے ہوئے ہیں